نالج ایسا جو آپ کو پہچان دے سکے یہ لسٹ بنا لیں نالج کے پانچ اگر چیزیں نالج کے ساتھ نہیں جھوڑیں وہ نالج نہیں ہے اسی ورہ سے آپ رٹا لگاتے ہیں اور بھول جاتا ہے اسی ورہ سے کتابیں یاد کر رہے ہیں پی ایٹھوڈی پروفیسر ڈفر پیدا کر رہے ہیں مافی کے ساتھ وہ رٹے لگوا لگوا کہ آپ جاہل پیدا کری جا رہے ہیں تعلیم میں وہ کسی کام جو گئے نہیں ہیں علم کے پانچ کام ہیں علم کا پہلا کام ہے خود شناسی اگر پڑھنے لکھنے کے بعد آپ خود شناس نہیں ہوئے آپ کچھ نہیں ہوئے نمبر ٹو علم کا دوسرا کام ہے زمانہ شناسی آپ اپنے زمانے کو نہیں پہچان سکے آپ آج اس جدید دور میں رہتے ہوئے کلاسیکل ہوتے جا رہے ہو تو پھر میوزیم میں چلے جاؤ کلاسیکل چیزیں میوزیم میں ہوتی ہیں جدید زمانے میں جدید بندہ ہوتا ہے جدید سوچ ہوتی ہے اس کی نمبر ٹری علم کا کام ہے تفریق پیدا کرنا فرق نکالنے کی ایبیلٹی کرٹیکل چھنکنگ دو میں تضاد نکالنا دو میں فرق نکالنا تمیز سکھانا اگر علم یہ نہیں کر رہا اور یہ معافی کے ساتھ نہیں ہو رہی آپ جو علم دے رہے ہیں دو سو پچیس جنسٹیوں کے ذریعے اس سے یہ تینوں کام نہیں ہو رہے اگر ہو رہے ہوں تو آپ کا اٹھائیس سال کا بچہ آ کے کسی سے نہ پوچھے سر میرے لئے فیلڈ کون سی اچھی ہے اس سوال کا جواب جانتے ہیں کہ اس سوال کا جواب ہے شرم سے ڈوب مرو کہ تم پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اتنی ڈگری لینے کے بعد بھی اٹھائیس سال کے ہو کے پوچھ رہے ہو کہ مجھے اپنا نہیں پتا دوسرا کیا پوائنٹ تھا مجھے زمانے کا نہیں پتا تیسرا کیا پوائنٹ تھا مجھے ڈسٹرنگ کرنا اور کرٹیکل تھنکنگ نہیں ہے علم آپ کو الٹیمیٹ موریلٹی دیتا ہے آپ مورلز میں مضبوط ہوتے ہیں آپ کی اخلاقیات جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے آپ کی ویلیوز جو ہیں وہ مضبوط ہو جاتی ہیں اور آپ دیکھ لیں آپ کا پڑھا لکھا پھر جاہل کیوں ہے اس کے پاس ویلیوز ہی کوئی نہیں ہے اس کے پاس ایتھکس ہی نہیں ہے پانچمہ پوائنٹ پیک آف نالج آپ وہ لوگ پڑیوز کرتے ہیں جن میں سوک سینس ہوتی ہے جو سیولائزڈ ہوتے ہیں جو مینرڈ ہوتے ہیں جو ذمہ دار ہوتے ہیں جو سوسائٹی کے ایکٹیو میمبر ہوتے ہیں وہ ڈیڈ میمبر نہیں ہوتے وہ سیلف سروائیول نہیں سوچتے صرف اپنی ذات کا بقاہ نہیں سوچتے بلکہ وہ پوری سوسائٹی کو آگے لے کے جانا سوچتے ہیں اس ساتھ سے ذمہ داری ان میں ہی ہوتا ہے یہ جو بریٹش کونسل کا پروگرام لسی و کے ساتھ بھی چل رہا ہے ایکٹیو سیٹیزن پروگرام یہ یہی چیزیں ہیں ساری کی ساری یہ جو اپسی کالیج بھی پڑھایا جا رہا ہے سیون ہیبٹس آف ہائلی اف ایکٹیو پولیسی بھی پڑھایا جا رہا ہے وہ کیا پیدا ہو ایکٹیو سیٹیزن لوگ پیدا ہو سکے تو یہ اگر پانچ کام نہیں ہو رہے تو نالج اب آپ سارے خود سوچ لیں کہ آپ کی ڈگرییں مکمل ہونے والی آگے اور یہ کیا پانچ کام ہوئے ہیں اور ان پانچ کاموں کو یہ کام اصل میں کس کا تھا اسٹری کا کالیج کا تعلیمی نظام کا آپ کا تعلیمی نظام یہ پیدا ہی نہیں پانچ چیزیں کر رہا واپس آؤں گا جی ایک بڑی تعداد دنیا میں لیبر کی ہے میں ان کے خلاف نہیں ہوں ان کے بغیر بھی دنیا نہیں چلنی لیبر وہ ہے جو ایک مہینہ تیہ کرتی ہے اچھا وہ اس کی سب سے بڑی خواہش ہوتی ہے میری ترہی تنہا واج جانے تک کام ہو جائے گا ایک تعداد ان کو منیج کرنے والے لوگوں کی ہے ایک وہ ہے جو انٹرپنیوریلز ہے جو کیا کرتے ہیں جو پوری ٹیم بناتے ہیں کھڑا کرتے ہیں کام آگے نکل جاتے ہیں اگلے کام کو سوچتے ہیں اور یہ ہیومن مینجمنٹ اتنی بڑی سکل ہے کہ آپ کو اگر آتی ہو تو آپ روک نہیں سکتے میں نے انجینئرز جن کی انجینئنگ سائیڈ ویک ہے لیکن ہیومن مینجمنٹ سکلز اچھی ہیں ان کو گروہ کرتے زیادہ دیکھا ہیومن انجینئنگ سیکٹر میں ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں اس سارے تعلیمی نظام کے ذریعے موسیقی